کتنے نوزوان ہیں جو بڑے اچھے اخلاق والے بڑے اچھے عادت و اتوار والے دینی مزاج رکھنے والے ساتھی بدل جائیں ساتھی بدل جائیں تو پوری زندگی بدل جاتی ہے پوری زندگی بدل جاتی ہے ایسے مثالیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری اپنی زندگیوں میں ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے بے شمار مثالیں ہمیں ایسی ملیں گی کہ جس میں انسان کے حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگی اور یاد رکھیں نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خلاق یوم اذن بعضہم لبعض نعدو اللہ المتقین کہ قیامت کا دن ہوگا یہی دو ساتھی جنہوں نے زندگی پر ایک ساتھ تجارت کی جنہوں نے زندگی پر ایک ساتھ کام کیا جنہوں نے زندگی پر ایک ساتھ زندگی گزاری جنہوں نے زندگی میں ہر معاملہ ایک ساتھ کیا قیامت کا دن ہوگا تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوں گے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے ایک دوسرے کی مسئیبت کے درپے ہوں گے سوائے ان کے جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہو جو اللہ کی خاطر ملے اللہ کی خاطر جڑے محضر صادرین یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام قیامت کے دن عرش کے سائے میں جن ساتھ قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور کٹتے ہیں تو اللہ کی خاطر کٹتے ہیں یتحاب بانی فی اللہ اگر ان کا تعلق جڑتا ہے تو اللہ کی خاطر جڑتا ہے اللہ کی خاطروں ملاقات کرتے ہیں اور جہاں پر اللہ کی خاطر ملاقات کے بجائے دنیا کی خاطر ہو یا کسی مقصد کی خاطر ہو تو یاد رکھیں ملاقات خیر نہیں لاتیں کہ یہی دوست آپس میں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے سوائے ان کے جن کو اللہ نے تقویٰ دیا متقی پرہیزگار لوگ تو محسوس حادرین یہ آیتیں اور حدیثیں کہہ کر کے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے ہم نشین پر ذرا غور کرے ہم میں سے ہر ایک اپنے ہم نشین پر غور کرے کتنے ایسے بزنس مین ہیں کتنے ایسے بزنس مین ہیں جنہوں نے کچھ نئے پارٹنرشپس لیے کچھ نئے لوگوں کو اپنا ساتھ بنایا اب تک سود سے بچے ہوئے تھے اب تک سود پر خرص لینے سے بچے ہوئے تھے حرام بیوپاروں سے بچے ہوئے تھے حرام کاروبار سے رکے ہوئے تھے ساتھی نے ورغلایا ساتھی نے سکھایا حرام کاروبار میں اتر گئے دھوکہ دھڑی میں اتر گئے حرام سود میں اتر گئے ایسی بہت سے مثالیں ہمیں ملیں گی ایسی بہت سے مثالیں ہمیں ملیں گی مثالوں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کو جانتا ہے اپنے ماحول کو سمجھتا ہے اس سے نصیت حاصل کرے اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش کرے یاد رکھیں ایک مسلمان تو وہ ہے جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا المؤمن مرآت المؤمن مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہوتا ہے اور آئینہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا آئینہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا ساتھی اگر اچھا ہو تو آپ کی بھلائی برائی آپ کے سامنے کھول کے رکھے گا بھلائی ہو تو مدد کرے گا برائی ہو تو نصیحت کرے گا اور وہ ساتھی ساتھی نہیں ہوتا جو کسی دنیاوی مقصد کے خاطر یا کسی دنیاوی فائدہ کے خاطر یا کسی اور مقصد کے لیے وہ آپ کا ساتھی بنے جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے آپ کا ساتھ دے اور خیر شر بھلائی برائی اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہ ہو تمہاں زیادرین اپنے ہم نشینوں پر غور کریں اپنے ساتھیوں پر غور کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے ہم نشین نصیب کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے برے ساتھیوں سے محفوظ رکھیں آمین